بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں آریان بابو ان کا سوال ہے آریان یا آریان یہ مسلم لڑکے کا نام ہے یا نہیں چنانچہ آپ نے جو پوچھا ہے آریان یا آریان چنانچہ اگر یہ لفظ آریان ہو تو آریان یہ عربی زبان کا لفظ تو نہیں ہے اور نہ ہی عربی ڈکشنری کے اندر موجود ہے البتہ آریان یہ ایک یونانی معرخ کا نام گزرا ہے اور اسی طریقے سے آریان یہ ایران کے موسیقی کار ایک گروہ کا نام گزرا ہے جو گانا بجانا کرتے تھے میوزک وغیرہ کرتے تھے ایران کے ایک گروہ تھا جو میوزک وغیرہ اور گانا بجانا کرتے تھے ان کا نام آریان تھا تو اس معنی کے اعتبار سے تو آریان نام رکھنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے یہ نام رکھنا ہم سب کے لئے درست نہیں ہے اور اگر یہ لفظ آریان ہو تو آریان لفظ جو ہے یہ عام طور پر غیر مسلموں کے ہاں رکھا جاتا ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے ہندووں کے اندر غیر مسلموں میں یہ آریان نام رکھا جاتا ہے اس لئے یہ نام رکھنے سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حش انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اس لئے ہم کو غیروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے ہر اعتبار سے چاہے نام کے اندر ہو نام بھی اگر کوئی غیر مسلموں کے ہاں مشہور ہو تو وہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اس لئے آریان یا آریان یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے ماناوارا نام رکھیں یا ایسی طریقے سے جو نیک لوگ گزرے ہیں صحابہ انبیاء کرام آریان صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین ان کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ هو آدم اب dificی بہتر ہے انبینیوں کا قریب ہے سبيل امیال اس کے باے نام вот قد battling систем جسم اور oled